کیس شیئر کر رہا ہوں میرے کو کسی نے بھیجا اور اس میں کیا گلتیاں ہوئیں ہوں اس پر گوھر کرتے ہیں تو میں اس کی جو اوپر سے بتاتا ہوں یہاں پر کہاں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ فیڈرل کوٹ آف کیانیڈا کی ویب سائٹ ہے اور اس میں آپ کوئی بھی کیس سرچ کر سکتے ہو تو اس کیس کا نام ہے علی ورسز کیانیڈا اور یہ ہے اس کا سائٹیشن نمبر اس سے آپ کوئی بھی اگر آپ کو پتا ہے سائٹیشن تو آپ سرچ کر سکتے ہو ویسے اس نام سے بھی آپ سوچ کر سکتے ہو علی ورسز کیانیڈا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا سیچویشن ہوئی اور کیا ہم سیکھ سکتے ہیں اس کے ریاض علی ورسز منسٹر اف سیڈنشپ ان امیگریشن اور اس میں جوڈیشل ریویو تھا کہ ور پمیٹ ہمارا دیا جائے ہمیں تو جس کو کہ جج نے بھی منع کر دیا اور جج نے کہا کہ اس میں کوئی گلتی ہوئی نہیں ہے کسی سے بھی گلتی کوئی ہوئی نہیں ہے تو اس حساب سے یہ ہم میں ڈسمس کرتا ہوں آؤ اس کے فیکٹ دکھتے ہیں کیا ہے یہاں سے لائن نمبر میں پڑھوں گا ایسے 5 اور ایسے آپ دکھ سکتے ہیں I hope you can follow the line اس کو میں بہتا سا بڑا کر دوں کیا شہر yeah I think that might be better yeah so the applicant is a 51 year old citizen of Pakistan professional cook and chef from district Swat in Pakistan یہ اپریل 2019 میں کہانی شروع ہوئی انہوں نے immigration consultant اسلام آباد میں ایک کیا توصیف ریمان کو جس سے کہ ایک ان کو ایک ٹی آر وی ملٹیپل انڈری ویزا مل جائے اور بڑی حرانی والی بات ہے کہ ویزا مل بھی گیا جلدی سے ایزلی ویزا مل بھی گیا جون 2019 میں چار سال کا ایک ویزا مل گیا لیکن ہم لوگ کی یاد ہوتی ہے نا کہ ہم لیتے ہیں ٹورس ویزا لیکن ہمارے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں تو جب ہم یہاں پر پہنچے جب یہ جناب پہنچے یہاں پر جولائی کیارہ کو جولائی کیارہ کو یہ انٹر کر گئے اور یہ نہیں پتا کہ ان کو اسٹیش ہے چھ مینے کا ملا ہوگا آتے ہی صاحب جب یہ کینیڈا میں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے کنسلٹن کو ری عبدالسلام کو انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں ورک پرمیٹ کام کرنا ہے آئے تو ہم ویزا گھومنے پھر نہیں آئے لیکن ہمارا ارادے کچھ اور ہیں تو ہمیں ورک پرمیٹ مل جائے تو انہوں نے ورک پرمیٹ کے لیے کہا اور یہ جولائی میں جولائی میں ہوا اور دسمبر میں دیکھئے ٹائم لائن دیکھتے رہے ہیں آپ دسمبر میں ورک پرمیٹ اپلیکیشن ان کو بتایا کہ اپروو ہو چکی ہے اور آپ کو اگر جو اپلیکیشن ہو چکی ہے اور آپ کو جب پرمیٹ چاہیے تو آپ کو پاکستان لوٹنا پڑے گا تو یہ تو گلتی نمبر ون ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے میں بھول جاؤں میں بعد میں بھی شاید اس کو سمبرائز کرنوں گا لیکن یہ میرے خیال ہے کہ اگر ان کو پاکستان نہیں بیجتے تو ورک پرمیٹ اپلیکیشن یہیں پر مل سکتی تھی تو انہوں نے صحیح سے یا تو کو پتا نہیں تھا سیکنڈ کنسلٹن کو یا انہوں نے وہ سٹیپ نہیں لیا لیکن بہرحال یہ پاکستان لوٹ گئے اور ان کو کہا کہ بولا کیا ہے کہ آپ پاکستان جائیں اور کم بیک ٹو کینیڈا ون مور ٹائم اور ائرپورٹ میں ایل ایم آئی ای ڈاکیمنٹ دیں تو یہ ویسے ہی اپلیکیشن اپروول کہاں ہے اپروول کون سے بیس کی ہے اپروول ویدن کینیڈا والی ہے باہر کی ہے اس کے بارے میں اس کیس میں بھی کچھ پتا نہیں ہے لیکن کافی سے میرے کو ڈاؤٹ ہی سے پیدا ہونے لگ گئے اور دسمبر سولہ کو بتایا ہے اور میرے خیال ہے کہ دو ہفتے بعد یہ اپلیکنٹ چلے گئے پاکستان اور جینوری میں پھر دوبارہ آ گئے اور پھر ٹرانٹو ائرپورٹ پہ انہوں نے اپنے ڈاکیمنٹ ایل ای 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 ڈاکیمنٹ دیا سی بیسے آفیسز کو جیسے کہ انہوں نے بتایا گیا تھا لیکن سی بیسے نے ان کو منع کر دیا کہ یہ ڈاکیمنٹ غلط ہے اور اس سے آپ کو ورک پرمیٹ نہیں مل سکتا کانیڈا میں آپ کو لینا پڑے گا اور وچھ اس اگز آنٹو ای ڈاکیمنٹ آہ تو سی بیسے آفیسر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پاس گلت ڈاکمنٹ ہے آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے آپ واپس یہاں جائیں اور انہوں نے ان کو دوسری انٹری بھی نہیں دی اور ان کو اگر ان کے پاس ملٹیپل ویزا پہلے گی تھا تو ان کو ویسے انٹری کر سکتے تھے ناٹ جسٹ بیسے آن اپلائنگ فورک ورک پرمیٹ پر ان کو کہا کہ آپ جائیں اور یہ چلے بھی گئے تو اپلیکن ڈاکنٹاکٹیڈ عبدالسلام the first one اور انہوں نے سائن کیا ڈاکمنٹ which is like you know application to leave Canada اور اس سے وہ سائن کیا اور آہ اور دیسٹ اور یہ واپس آگئے پاکستان پھر واپس آگئے تو یہ نمبر گیارہ پر آگئے ہوں میں تو انہوں نے دوبارہ first consultant کو آہ پوچھا کہ بھئی اب کیا کریں تو آہ ان کو کہا کہ بھی ور ور permit apply کیا جائے تو آہ ہی سینڈ مسٹر ایمان ای میل ویسے ڈاکمنٹ بلا 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 فیوری ٹوئی 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 اور آہ ڈاکمنٹس آہ دیئے ان کو کہ بھی آپ apply کریں آہ ویزا apply کریں تو آہ فروری چھے کو آہ جو پہلے consultant نے applicant کو بلایا کہ آپ یہ ڈاکمنٹ سائن کریں and provide fingerprints which he did. مسٹر ایمان then informed the applicant that he already submitted a work permit application application شاید online انہوں نے جمع کری دی ہوگی اس میں fingerprint کی کیا ضرورت ہے بتا نہیں کیسے انہوں نے لے رہے تو آہ اس کو شاید آہ apply کر دیا ہوگا تو بتایا گیا ہے کہ ان کو کئی ہفتے لگ سکتے ہیں عنہ ورگ permit آنے میں آہ تیرہ کو تیرہ تیرہ one line پڑھ رہا ہے اور فروری ٹوئی 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 ٹکیee کتنے دن بعد آہ ٹھپکیل ہوا ڈا فتے بات ہی شاید ان کو ایک email آتی ہے ویزا افس سے warsaw سے اب دیکھئے یورپ گلتی کی اس میں miss representation ہو سکتا ہے اور آپ کو میرے خیال ہے کہ دس دن دی جاتے ہیں کہ آپ اس کو بتائیں کہ کیا سیچویشن ہے اس میں اس اپلیکیشن میں جو ورک ویزا اپلیکیشن جو فائل کری گئی ہے اس میں جو پرانا جو ریفیوزل ہوا ہے کینیڈا میں جو ایڈمیشن پہلے گئے تھے دو مہنے پہلے اس کے بارے میں شہد انہوں نے بتایا نہیں ہے تو یہ ویزا آفیس نے پکڑ دیا اور the applicant forwarded this email to Mr. Rehmann and asked him what to do. Mr. Rehmann told the applicant to ignore this email as this was fake. As such the applicant did not reply to the visa officer. مطلب لگا کہ یہ fake email ہے انہوں نے response ہی نہیں کیا اس کو اگر response نہیں کیا تو خالی چلا گیا تو انہوں نے اگدم سے ریفیوز کر دیا اور دیکھیں ریفیوزل آئی ابو دھابی آفیس سے. It does not matter کہ پہلے کہاں سے شروع ہوا لیکن ریفیوزل ابو دھابی سے آگئی اور یہ پانچ سال کا ان کو miss rep band بن گیا اور یہ آہ ان کے بعد آہ ان کو آہ کس نے کہا ریکنسیڈریشن کہی. He was issued five days. آہ اچھا current council نے. تو ان کے آہ جو آہ جو آہ جو آہ ابھی کے جو جو لوئر ہیں انہوں نے آہ اڈوائز کیا کہ اس کو ریکویس کو ریکنسیڈریشن آہ ڈالیں. ریکنسیڈریشن ریکنسیڈریشن ریویڈ ہو گئی. یہ فائل was reopened for the instruction اور بلا بلا اس میں بھی ہے for the response. جانری جانری آہ جانری ٹویٹی ٹویٹی ٹو میں آئی ہے ایمیل فید آہ لاشٹ میں کہ آہ کے ریکویس پور ریکنسیڈریشن was refused. Of course it has to be اور آہ اس کے بعد یہ جوڈیشل ریویو یہ جو کیس چل رہا ہے اس ریکنسیڈریشن کا ریفیوزل جو انہوں نے آہ نہیں کھولا اس کو آہ تو اس کا جوڈیشل ریویو اب اب یہ کیس میں ہو رہا ہے اب یہ ججڈ decide کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے مار دیا دیا ہے یا چھوڑ دیا جائے بول تیرے ساتھ کیا کیا جائے تو یہ یہ اب decision یہ اس کو دیکھنا ہے تو اس میں آہ اب اس میں میں کہس کو ایک ایک لائن کو پڑھنا نہیں چاہتا ہوں پر میں آپ کو جو موٹا موٹا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آہ judge نے decide کیا کہ ایسی کوئی گلتی نہیں ہے اور جو نہ ویزا آفیسر کی کلتی ہے نا سی بیسے کی گلتی ہے اور کسی نے بھی کوئی گلتی نہیں کری ہے آپ نے گلتی کری ہے کیونکہ آپ نے صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کیا سو آلٹیمیٹلی انہوں نے جوڈیشل ریو بھی آہ وہ آہ منا کر دیا اب میں اس کو بتا دوں اس کے جو آخری جو اس کا انیال اس کنکلوشن ہے جس کا وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کو انٹریسٹ ہے تو آپ پورا کیس کو آہ لنک میں ڈال دوں گا اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں سے پڑھ دیتے ہیں اس کا یہاں سے یہاں پر ایکچیلی یہ دکھے ہیں ہم پر it is therefore reason for the officer to refuse a reconsider to request on the basis of additional evidence the applicant will ultimately board response will bring truthful interactions with ircc یہ اصلی چیز اس consultant نے چاہے وہ لکھا نہیں لکھا کیوں نہیں لکھا بھول گیا آپ نے بتایا نہیں ultimately یہ آپ کی responsibility ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا کیوں نہیں کہ اس نے کیوں نہیں لکھا ہاں پر تو وہیں پر اگر ہوتا تو وہیں پر لکھ دیتے تو آگے شاید application successful ہو سکتی تھی اور دوسرا جب آپ کو letter آیا تو کسی اور consultant نے کسی اور کس نے کہا کہ یہ تو fake email ہے آپ نے اس کو response نہیں کیا تو finally مطبع اگر خالی ہو جائے گا تو miss rep تو لگی جائے گا so یہ یہ ہے چکر آہ اس case کا تو اس میں گلتی کیا ہے سب سے بڑی بات ہم نے سیکھی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ کو ویزا ملا ہے آپ نے ایک اور lmi a work permit آہ آپ کا chance تھا تو آپ نے آہ آہ within Canada کیوں نہیں آپ نے آہ جو آہ فارم بھرا اس کو اس کو اس کو کر کے آپ ورک ویزا میں تبدیل کر سکتے تھے آپ کو آپ نے کیوں نہیں کیا lmi a کو لے کر ہی آپ نے chance لیا پاکستانہ گئی this is a blunder number one اور دوسرا blunder یہ ہے کہ جب آپ اگر آپ واپس گئے آپ دوبارہ آئے تو آپ نے application تو آپ کی work visa application تو آپ کی پاس ہی نہیں ہوئی تھی آپ lmi کو دکھا کر airport والوں کہہ رہے کہ میرے کو work permit دے دو وہ وہ بھی ایک blunder number two ہے اور تیس تھی سب سے بڑی اور سب سے بڑی جو blunderوں کا سلطاج وہ ہے کہ جو letter وہ آیا ہے pfl کے لیے بتائیں کہ آپ نے وہ کیوں بھول گئے آپ نے کیوں نہیں بتایا refusal کا اس کو آپ نے سوچا کہ یہ fake email ہے آپ نے response نہیں کیا تو اب دیکھ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ نتیجہ ہے کہ immigration consultant کا کیا رول ہے applicant کا کیا رول ہے اگر صحیح advice صحیح time پہ نہیں ملی تو بیڑا گھرک ہو جاتا اور اس case میں پانچ سال کے لیے آپ ban ہو گئے پانچ سال تک آپ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو this is all i had to say تو یہی میں آپ کو بتانا تھا کہ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی case ہے کوئی situation ہے تو آپ بتا سکتے otherwise you can go to the federal court website اور کوئی بھی case کے بارے میں آپ کو research کرنی ہے تو آپ خود آکے کر سکتے ہیں thank you very much for your time i hope to see you later for some other case